دیکھیں یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے نا بیسیکلی یہ ایک جب آپ کوئی بھی اصلاعی نکتہ نظر سے سوچتے ہیں تو پھر اس طرح کی آئیڈیاز آتے ہیں تو ٹھیک ہے کرنے کا کام ہے ہمارا انیلیسیز یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں جو آپ نے پانچ سو لوگ گنوائے وہ کبھی بھی تبلیغ سے سمجھانے سے مانتے نہیں ہیں میں نہیں کہتا سمجھتے نہیں ہیں کہتا ہوں مانتے نہیں ہیں اگر وہ مانتے ہوتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سمجھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے ان خاندانوں نے نہیں مانا لیکن نہیں یہ چیز میں نبسل عظم سے بھی ہے ایراد ارسل کی تبلیغ پر گوھر کر رہے ہیں تو انہوں نے جو دعوت نام بیجے ہیں یا وہ بڑے لوگوں بیجے ہیں جو کسی خاندان پر بڑا ہوتا ہے اس کو بیجتے تھے یا کسی امپائر کا بڑا بادشاہ ہے اس کو بیجتے تھے خط لکھتے تھے یہ چیز یہ مورد ہم کیوں نہیں اپنا رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کی بات کی نفی نہیں کر رہا ایک حضور کا مانڈل ہی نہیں ہے تمام انبیاء نے فیرون کو موسیٰ علیہ السلام عزباللہ فیرون اے انہوں تغا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہو رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے مانا نہیں مکہ والوں نے تو نہیں مانا ہے پہلے وہ بات والے آلات بس پیدا کر دیں پھر مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں آپ مکہ میں گراؤ کر لیں اور اس کے بعد کوئی رستہ باقی نہ بچے اور جان بچانے اس کے بغیر ممکن نہ ہو کہ حضور کے خیمے میں پہنچا جائے تو اگر آپ اسی طرح منوانا چاہتے ہیں تو پھر تو ہمارا اتفاق ہے اور اس کے بغیر آپ سمجھیں کہ وہ پانچ سو خاندان مان جائیں گے ان کا اگر کوئی بچہ مان لے گا نوجوان میں بتاؤں اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان ہوگا تو مانے گا پچیس سال سے اوپر کے بعد نہیں مانے گا تو اگر وہ مان لے گا تو اس کے ساتھ ہے شرخ خاندان نے مصبین امیر والا کرنا ہے خاندان بہت محبت کرتا ہے لیکن یہ کہ جب خاندان کے اجتماعی مفاد پر اس کا اپنا کوئی فرد بھی گھر سے نکال دیا تھا بعد میں مرہا ہے تو روتا رہا ہے اس کو لیکن انہوں نے کہا پتر جا اور وہ کتنی محبت سے چاہو سے وہ پالا عبراہیم علیہ السلام کو اور جب عبراہیم علیہ السلام نے وہ دعوت سامنے رکھی تو لائل لام تنتہے لار جو مننکا یا واجر نی ملیہ تو نکال باہر پھینکا جاتا ہے لیکن یہ کہ دیکھیں دیکھ بیس کی بات نہیں ہے بیس کی بات نہیں ہے نکتہ نظر کی بات ہے میں نے بات شروع ہی یہاں سے کی تھی میرا یہ نکتہ نظر نہیں ہے میں اسے ریفارم کا پروگرام نہیں سمجھتا اسلاح کا پروگرام نہیں سمجھتا میں اسے ریولوشنری پروگرام سمجھتا ہوں ریولوشنری پروگرام میں بلکل مخاطب بڑے لوگوں کو کیا جاتا ہے لیکن اپنا روخ عام رکھا جاتا ہے یعنی وہ قبول کرنے والے بلال بھی ہو سکتے ہیں قبول کرنے والے خباب ابن الارت بھی ہو سکتے ہیں قبول کرنے والے غلاموں کے طبقے سے بھی لوگ ہو سکتے ہیں آپ نے مخاطب بنانا تو بڑوں کو ہے لیکن یہ کہ آپ کے ساتھ جو جڑنے والے ہوں گے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ چھوٹے لوگوں نے قبول کیا ہے یہ نو علیہ السلام کو جو ساتھی ملے ان کی قوم نے یہ کہا ہے ہمارے رزیل لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہیں ایسی باتیں حضور کو سننی پڑی ہیں اسی لئے حضور سے کہا کہ مت ان کی باتیں سنو آتے ہمیشہ غریب و روایں دعوت کا روح ضرور اس طرف رہا ہے سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ